اعوذ باللہ من شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کی تمام طریفے خالق کائنات کے لیے جو تمام جہانو کا رب ہے اور درود محمد و آل محمد پر جی میں آج موجود ہوں چاک مالا صحیح کوکو سرکار کے مزار شریف پر یہاں پر ان کے میرے ساتھ موجود ہیں پوتے صحیح مران صاحب مہن سباد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین میں آپ کا حوست آپ کا میز بان شیخ حمزہ فرسین میں موجود ہوں آج چاک مالا یہاں میرے آنے کی وجہ یہاں پر بھی ایک اللہ کے درویش اللہ کے کامل وری بابا جی سائین کا کسرکار جن کی کرامات بہت زیادہ ہیں اور کافی سارے لوگ اس علاقے میں ان سے مستفید ہوئے اور ہو رہے ہیں اسی لیے آج یہاں پر میل ہے اور یہاں پر اتنی زیادہ گڑولیاں اور دوسرا لنگر اور کوالی اور ساتھ مسجد بھی ہے شریعت کا کبھی پورا خیار رکھا جاتا ہے تو میں اس سلسلے میں بات کروں اللہ نے اپنے ولیوں کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی دار ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے جب بھی انسان مقامِ ولایت پہ پہنچ جاتا ہے تو اسے اندر سے یہ دار خوف اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں تو اسی لیے ان کے دار پہ جو بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی فیض یاب کرتا ہے میرے ساتھ آج موجود ہیں میرے مہترمین سے بات کرتا ہوں جی اسلام علیکم جی جی کیا ہے نام آپ گئی غلام عباس اچھا آپ ادھر سے ہیں چاکمالہ سے اچھا آپ کو بتا رہے تھے آپ نے سائن بابا سائن ککو سرکار کے بارے میں کوئی بتائیں سائن ککو بابا ساتھ بارے چیزیں گے سائن کڑے سائی سائن کڑے کتل ہو گئی کیسے کتل ہو گئی پہلو سائٹھا نا بندہ مارے ایسے پیرا سامنا مارسٹ کہ آپ نے آپ کے کسا مزوروں کے نہیں چاچا سی میرا اچھا تو پھر پھر سرکار کوئی ایسے ہم دے رہا بلتجاہ کیتے ہیں آئی کوٹ لاوٹ بابا جی نے دعا کیتے ہیں چاند جی سائن سرکار کوئے بیٹھے سامنا چاند آئی کوٹ آپ نے فرمایا جاؤ تو اٹھا بے بندہ بطی ہو جائے چھاڑی مسلے جڑی ہوں صاف ہو گئی یہ کتنے پہلے کی بات ہے تقریباً انہوں سٹھ سال ہو گئی یعنی کہ پاکسان بننے کے بعد قتل کرنے کے بعد یعنی کہ کیس اوپر بلکل سزائے ہو سزائے موت ہو چکی بری ہوگی بری ہوگی صاف بری ہوگی بابا کا کسرکار کی دعا کے ساتھ گئی بابا جی کی دعا کے ساتھ گئی اچھا اور کوئی بابا جی کے بارے میں آپ کو ہوا آتی ہے بات بابا جی میرے ساتھ موجود ہیں بابا جی سرکار کے پوتے سائی مران میں ان سے بات کرتا ہوں جی اسلام علیکم بابا جی آپ بھی کوئی بابا جی کے بارے میں بات سنا ہے جی بات یہ ہے کہ سرکار کے جو مرشد ہیں نا وہ بابا جی راجشاہ سرکار تھے اور آپ جو ہے نا بارہ سال جو ہے نا ادھر سے پیدل گئے ہیں ادھر کوئی رات اچھا کوئی رات پیدل گئے ہیں بارہ سال اور ڈیلی جگئے ہیں ہر روز جاتے تھے اور سیدھے جاتے تھے اور اپنے مرشد کو جو ہے نا بیک سیڈ کمر نہیں کرتے تھے اور واپسی ایسے ہی آتے تھے اچھا یعنی کو الٹا واپس آتے تھے اور جاتے پھر دانا تھے گئی رات اور دانا جاتے تھے یہ سب سے بڑی ان کی کرام آتا ہے بڑا بڑا عدب ہے اپنے شیخ کا اپنے مرشد یہ ان کا سب سے زیادہ یہ عدب تھا اور بہت زیادہ عدب تھا اور اس کے بعد سرکار نے جب یہ جو میلہ آج لگا ہوا ہے نا یہ آپ کے مرشد کا ہے یہ سہین راجہ سرکار کا جو ارس چل رہا ہے یہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے یہ کام جو سٹارٹ کیا ہوا تھا یہ اپنی مجودگی میں یہ کئی سال ارس یہ لگوا گئے ہیں یہ اس ارس کو تقریباً اپنے سرکار ماشاءاللہ اچھا تو باقی آپ کی کرامات سنے لاکہ میں اور بھی لوگ بہت سارے جانتے ہیں اور جب ایک دفعہ جوانا اپنے سرکار کے لئے کھانا لے گئے آپ سرکار کے پاس کھانا لے گئے اور کھانا ہوں دن ٹھنڈا ہو گیا سرکار نے بولا کہ کھانا ٹھنڈا ہے اچھا ادھر سے آئے پھاٹک سے اور کچیری تندور لگا ہوا تھا کھانے والا ہوتل جس کو بولتے ہیں جو تندور پہ روٹی لگوا آ رہا تھا اس کو بولا کہ تندور سے جانا کولے نکال کر میری تلی پہ ڈال دو تندور والے نے کھولے نکالے بابا جی کے ہاتھ پہ رکھے سرکار نے اوپر جو بھی کولی تھی یا جو بھی سسٹم جو بھی تھی انہوں نے اوپر رکھی پھلکا رکھا روٹی کا سیدھے اپنے مرشد کے پاس اور اس وقت کے لوگ بتاتے ہیں کہ سرکار کے جو انا ماس جال گیا تھا ہاتھی ہڈیاں نظر آ رہی تھی اور سرکار کے سامنے ایسے پیش کیا لو مرشد پاس اب ڈھنڈا تو نہیں ہے کھانا جو اندر سے اوبالے مار رہا تھا سالن اور آپ کے پھر مرشد بہت زیادہ راضی ہوئے انہوں نے بولا کہ آج کے بعد تم نے ادھر نہیں آنا چک مالا میں آج کے بعد بیٹھ رہے ہیں اور چالی سال جو ہے نا سرکار جو ہیں حالتے ملکے ایسے بیٹھے ہیں یہاں سرکار ایسے بیٹھے ہیں چالی سال ایسے بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے ہیں تانے کے اوپر خالی ایک چودہ گز کی بانہ گز کی چادر تھی ان کے پاس وہ ہی تھی سردی بھی اور گرمی بھی کچھ بھی بارش جیسے بھی تھے انہوں نے اوپر اپنے جو نا اپنے آپ سے نہیں دی اپنے آپ انہوں نے اوپر یعنی کہ یادہ لائی میں اتنے محب رہتے تھے کہ سردی گرمی لگتی نہیں تھی نہیں کچھ بھی نہ بارش نہیں ہوتی تھی ان کے اوپر بارش بھی نہیں ہوتی تھی اگر بارش آ رہی ہے نا خدا کی رحمت آ رہی ہے وہ جتنی جگہ تھی نا ان کے آگے پیچھے ادھر بارش نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ ولیوں کی اکرامات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ویسے بھی اپنے ولیوں کے لیے بہت زیادہ محبت اور شفقت رکھتا ہے اور ایسی اکرام ہوتو ہی ہے کہ اب یہ دس بارہ گاؤں جو ہیں نا سرکار کے بہت مریض بھی ہیں جو آپ کا مرشد ہیں وہ ان کا کہاں آپ نے بتایا ہے ان کا مرشد کہاں سر و سوال ستانیہ پولٹور اچھا اچھا تو نام کیا مرشد کا ان کا بابا جی راجہ شاہ سرکار بابا جی راجہ شاہ جی پیر راجہ شاہ پھاٹک والی سرکار ٹھیک ہوگا جی میں کچھ اردو سن سے بھی بات کرتا ہوں جی سرکار اپنے مرشد باہت سے دوانہ لے گئے سرکار سرکار بات سے اپنے پیرو مرشد باہت سے پکھٹ دے سن اگر سائن کرم لائی سرکار کام آلی بیٹھے سن اگر سائن ککو اگر ککو دوانہ دے جا آپ نے اگر پاہتی بات نہیں جد بات سے لیندہ اوہ اس وقت بھی سائن کرملائی سرکار اپنی گرامہ کے صدق دوانہ کھا لیا ادھر ہے جی پاہت مرشد کو لے گئے دوانہ باندیش جا کر چیریا انہاں دیکھا تو انہاں سائن ککو اسے مانگیا تی نہیں سی راہا ہے کام آئی سرکار سرکار فرمایا وجہ کہ سراج لائلہ نا ستوائے دکل کی لائنا پھر اس وقت سرکار جلالت چاہے انہیں کھجا اور گونی کو لائن لگا جہت کرامت سرکار دی ٹھیک ہو گیا ساری زندگی سرکار تیاد بیٹھے رہنے کس سے بندے نہیں ہونا ناوے کھیا اگر کسے بندے دا دیل کیتا ہے سرکار دوستے کپڑا دیشڑے اپنے اتھانا نہیں لیا چوپی سکنڈی کو جگہ ایک ہی جگہ بے بیٹھا رہے ہیں کو جگہ بیٹھا رہے ہیں جڑے گھٹنے ہم صرف اوچھے ہو گئے سن چٹاک پہ گئے سن کیا گھٹنے ہیں جیلے سن چٹاک 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 نہیں جو کام کرنے سے ہاتھ صحت ہو جانے وہ چنڈی ہو جاتی ہے یہ سرکار کے جو نے چنڈیاں پڑ گئی تھیں کبھی کبھی خون بھی جاری ہو جاتا تھا بس بیٹھے رہ جاتے تھے جب آپ منزل پہ تھے تو سائنگوھر سرکار نے حافظ ٹوڑے جنر والے ہیں جب سرکار تیرا جنازہ ہی نہیں ہونا سرکار فرمایا میرے تو پہلو کوئی نہیں ہونا میرے تو پہلے تو ہی نہیں ہونا سائنگوھر دین سرکار پہلو فوت ہو گئی سان سرکار باز فوت ولی کی کرامت تھی ایسی ایسی یہ ولی کی کرامت جو ہوتی ہے وہ اینا سارے لوگ کا نہیں پتا ہے کیسے ہوا تھا جو اس وقت کے بزرگ تھے نا اور ان کا یہ سب سے بڑا یہ کام تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے کوئی بڑے پیار والے قیدت والے لوگ آتے تھے مرید آتے تھے بڑے چاہوں سے لے کر بکرے کا گوشت یا دیسی چیز کچھ پکا کے لاتے لے کے آتے تو سرکار کے سامنے پیش کرنا سرکار کو بولنا کہ میں نے بڑے چاہوں سے بڑی قیدت سے آپ کے لئے لائے اور سرکار نے جو نا دیکھنا پکڑنا ایسے دیکھنا کہنا کیا بات ہے بہی بہت خوبصورت پکایا تُو نے کیا بات ہے اور پھر ادھر دیکھتے تھے نا اس کو بولتے ہیں تُو مانگتا ہے تجھے نہیں دینا جو آگے پیچھے جو آپ کے مرید بیٹھے ہوتے تھے ان کو تقسیم کھا دیتے تھے خود نہیں کھاتے تھے تذکیہ نفس یعنی جس کو بولتے ہیں بہت زیادہ ہی ملکہ نا ان کا جو ہے نا ہمارے ان کی قرامات پیش کرنے میں پہ آج ہے نا میرے خیال میں کہ ہم ادھر کے سارے گاؤں کے لوگ آج ہے نا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سرکار کا جو آنا قرامات بیان کریں گے وہی بات ہوئی نا جی دیکھیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ ایسے نہیں بنتے تذکیہ کرنا تسکیہ کرنا پھر بڑے مجیاد مشک ہوتی ہیں تو پھر جا کے ہوتا ہے تو پھر شریف پیر نے جی پیر نسیب بھول بھی چھالے شریف آ لے شرکار نے سرکار دے جنازہ پڑا ہے لوری شریف تو کھو آیا سی کے دو بڑی کےڑی گا ہے شرکار نے دفن کی تاگیا سی وہ اس لے اشرا اور غیر اشرا کی بات تھی شرکار نے فرمایا نہیں بھائی آؤ جنازہ پڑے آؤ جنازہ پڑے آؤ شرکار دے ما شرکار ہے عنہ سے دہو بھول نہ۔ شرکارayan شہلا پڑا ہے۔ علما نسیل نسیب بھول؟ council نسیب بھول این خوام راستے ہیں ، نسیب بھول ادھج کیا ہوتے ہیں صورت ہام Salut و Tس اب بھی جب ہم ادھر آتے ہیں تو سرکار کا حکم ہوتا تھا دلیل بھی نہ ہوئے آمن دائرادہ بھی نہ ہوئے سرکار نظر آمن کے ساتھ چل پہنے ہیں آپ گجر برادری سے تلق ہے گجر برادری سے تلق رکھتے ہیں زمیندار بھی کافی ہوگی جی زمیندار آنس ٹریکٹر نے مجھان نے رکبہ ہے اللہ کا فضل ہے مکان نے اللہ کا بڑا فضل ہے گڑیاں ساڑ کو اپنیاں دیں ماشاءاللہ اسی سرکار دا صدقہ کوئی چیز بھی بات تھا چھڑی ساڑی کوئی بندہ نہیں کھڑ دا بابا کو کشا کی نظر ہے جیڑا لے جائے وہ بیچ نہیں سکتا آج بھی اس آزمایا خصوصی نظر بابا کا کشا سرکار کیا اور ان کی یہ بھی بہت اور ان کی یہ بھی بہت بڑی جو ہے نا ادھر کی قرامت ہے ابھی بھی کوئی چاہے نا اس کو چیک کر سکتا ہے کہ سرکار نے بولا ہوئے سرکار نے بولا ہوئے کہ ادھر گاؤں سے کوئی چوری نہیں کر سکتا باہر کا آدمی آکر جو کرے گا وہ اندہ ہو جائے گا اور ادھر ہوا بھی ہے ایسے اچھا جی ادھر چور نے چوری کی اور اندہ ہو گیا اس کو رستانی نظر آرہا کدھر جانا کدھر جانا کدھر جانا اگر کوئی گاؤں کا آدمی ملوث ہو تو پھر وہ اس میں ہم نہیں کہہ سکتے لیکن باہر کا آدمی ادھر آکر چوری نہیں کر سکتا یعنی کہ باہر سے جو بھی آئے چوری نہیں کر سکتا باہر سے جو بھی آئے وہ چوری نہیں کر سکتا ٹھیک ہوں گا باہر سے سر پکا یقین ہے ساٹھی شہر نو شیڑ دا نہیں تا جدو ساٹھی نجل جفرق آجاتا دورے کل آنگنو آتھا پا لے دا میری ایک باری موٹر لاکڑی چورا رات نو ٹھارا فٹ کوئی چو چوتھے دن منلاب کیس خود مل گئی آپ بندے ٹھانڈے جلال پر پاکوال لاکڑ کے مکبر نال ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگا ماشاءاللہ ایک باری آتھانا ٹوکا پٹھے کترنے لوں گا اسے آتھانا کترے جانتے وہ ساٹھا چورا پوٹ کرے کسو کیا دیا حسن پرچے دے لے تے سانووی جلال پر تانے تو بسوگ لوگیا یہ سرکار دا سانتے موجودات پر اکھے نے جی آج بھی سانوو سرکار جسوڑے بھی اسی کے تو پریشان ہوئی ہے نا جسوڑے بھی اسی سوال کرنے میں داساسی تیرے تو بغیر کتے جائیے ملکور صحیح جسوڑے بھی اسی ارادہ کارنے ہیں تو اخیر تھے جسوڑے ساڑھا کوئی چارہ بھی نہ نچارے وہ دور آڑ پہنگے آپ پہنچ جاتے ہیں آپ پہنچ جاتے ہیں آپ پہنچ جاتے ہیں جو میں وہ انہوں بھی اٹھے جاؤں جو سرکار دا لے جانا ہے تو کسوڑے بندے دی مجال نہیں نہ کرے ماشاءاللہ ساڑھا کی دا اسی آر جانوار پہلا جڑا بھی ساڑی ماہ سوئے گاہ سوئے جو بھی سوئے پہلا جانوار سرکار نو دےنا ہوں دا جڑی ماہ ساڑی کٹا دے وہ کٹے دے دی دی دے جڑی کٹی دے چاڑی دے کٹے دن دی دے کٹی چاڑی دے کٹے دے یہ دا ساڑھا میں پتا ہے ماشاءاللہ جی ساڑھا دے را آج جاتوں پچے پاکستان بڑھا تو پہلوں دا دیرہ ساڑھا رہے سرکار دے درنا تو سرکار فرمایا بھی لالو پاپا جی نے آج جو بھی دیرہ موجود ہے او دے جو بسی ہو گئی ہے لیکن مالک دا کرم میں اسی سترہ آسیاں سالہ میں جو دیرے دے جا کے ستے نہیں اور زیادیوں کے بان کے گڑیاں کھلوا کے آج چیز سار کے اٹھے اگر ٹانڈے کھلوا کے سکاٹھو رہا ہوں دروازہ بھی باہر آلہ اندر آلہ کوئی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی میں ہمارے سب سے زیادہ یہ ہے کہ بابا جی کیوں اور سمینا پورے قوم کا جو نا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے اس کو چلانے میں اس کو ملکے کسی چیز کی کمیتر نہیں آنی دیتے باہر بھی بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں جو ممان آئے ہوتے ہیں ان کا حیار رکھتے ہیں اور ہمارے تین چار جو ہے نا مین ادھر پارٹی پارٹی مراد جیسے ہوئی آگو ہے پنیابیم آگو جیسے کہتے ہیں آگو کائل ہو ایک تو ہوگے نا چودری اشرف یہاں چودری طالب ہوگے یہ فیملی ہے یہ بھی پورا ادھر حیار رکھتے ہیں ابھی جو ہے نوید اشرف وہ بھی مکمل اس کا جی نا میلے کے اندر دیان رکھ رہا ہے انتظامیاں میں اور چودری سہین علی کے بھی بیٹے ہیں وہ بھی ادھر کے انتظامیاں ہی ہیں وہ بھی مکمل ادھر حیار رکھتے ہیں اس طرح ہمارے گاؤں میں جو ہے نا سارے لوگ بڑھ چڑھ کے جو ہے بڑھ چڑھ کے جو نا کام کرتے ہیں جو ہم نے کسی کو ڈیوٹیز لگانی ہے وہ قیدت اور اترام سے جو ہے نا بہت اچھا ملک ہے سرکار دی اٹھا کے قرم میں جدوں دا بھی میڑا اور سرکار دا لگتا ہے آج تاڑیے دے تے فساد نہیں ہویا ماشاءاللہ آپ راکھی کر دے نہیں ہو کسے دی راکھی دے نہیں کسے بندے دی جان نہیں پا میں سوا کروڑ مرید بھی آئے جے کوئی بندہ آئے تھے اور کت مرکت کرے تے جے کرے تے تاہمیوں سے بیڑے اتھاپ ٹھپکا دی یعنی کوئی بندہ آئے انہوں انار نہیں بنا دا تے سرکار دی کرے میں اور ساں دیکھوڑوں دے نہیں ملہ والنوں دا ایک کڑا دور جے ایسی ہے ایسی ہے ایسی بات جا بلکر صحیح ایک چکلے بھی لگے نے خوب بھی لگے نے تماشے بھی آئے نے کوڑیاں بھی آئے نے سارے کاموں دے نے لیکن سرکار دا کرے میں سرکار دے اور اس دے ہوتے آج دکھ کوئی تاریخ ٹھگال نہیں کوئی اسی ارکو تو ہی کسی تھی پہنڈ نال یا کوئی معاملات ایسا اللہ کی میرے پانی بڑے معاملات ٹھیک ہیں چورے معاملات درستہ رہے ہیں جی ناظرین ابھی میں مزید ساتھوں کی